موسیقی 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 باقیوں کے لئے تو سمجھ کے تھوڑا سا پرے ہیں برتمان برتمان میڈیکل بھی کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ ایک سٹھ دن سے زیادہ کوئی اتنا بڑا عبرت نہیں رکھ سکتا آپ نے تین سال لگ بھگ لگ بھگ ہو گیا آج تو گیا نور ویگیاں سبی سو بکار کر چکا ہے اس نے سریر کا پریکشن بھی کیا اور نشتیت روپ سے جو ان سے ہم لے رہے ہیں وہ پرکرتی کی نکٹتا میں یدھی کوئی اپنا جیون جیئے گا تو نشتیت روپ سے وہ نربدہ کے جل میں اس مٹی میں پیڑوں میں پہاڑوں میں اس پرکرتی میں وہ سارے تتوہ اور خانیز لون سب یاپتے جو ایک ویگیاں کہہ رہا ہے کہ جو سریر کے لئے آوشت ہے وہی نربدہ کے جل میں اور وہی اس کے تت اور پت کے کنکر پتھروں میں پیڑوں میں ہے آج تو ادھیاتمہ ہی نہیں ویگیاں بھی اس چیز کو سوکار رہے ہیں اگر ایسا ہے تو انوپ جانے میں جو سمسیہ آتی ہے اور ان کی جو قلت ہوتی ہے بہت بڑی سمسیہ کا حل آپ کو دے رہے ہیں ایک طریقے سے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھے لیکن یہ کیول پانی سے ہی چل جائے گا تھوڑا بہت اگر کھا لیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی اور سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ میں پونٹ سوست ہوں بلکل نہیں کھا پونٹ سوست ہوں اور ہم صرف ایک بند ککش میں نہیں رہتے ہیں ہمارا نربدہ کا تٹ اور پتھی مٹھ ہے اور ہم ہزاروں لوگوں کے سمکھ اٹھارہ گھنٹے رہتے ہیں اور یہ دی ہم ساتھ میں بھی رہتے ہیں تو جماعت کے ساتھ میں رہتے ہیں پورا چوبیس گھنٹ ہے اور ہم دیش اور دنیا کے ان گیانیوں کو بھی آمنٹیٹ کرتے ہیں کہ جیس سمائے پر جب چاروں طرف پراکٹیک اور آپداؤں کا اور سنکرمنٹ کا دور چل رہا ہے تو سب سے سرکچت جیون یہ مہابرت یہ سادھنا سے ہم صرف دنیا کے سمکشے لانا چاہتے ہیں کہ یادی سب سے سرکچت ہمیں جیون کو جینا ہے اور سب سے سرکچت ہمیں جیون کو رکھنا ہے تو ہمیں پرکٹی کی اور ہمیں لوٹنا پڑے گا ہر سبتہ ہی پڑکشن ہوتا ہے اور سب نارمل ہی ہوتا ہے سامان نہیں ہے جو آہار سے میں بار 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 بولتا ہوں کہ جو آہار سے ہم پرپٹ کرتے اورزا کو وہی چیز اب آہار کا درجہ ایک اند کو ہے پھر ایک دودھ کو ہے لیکن دنیا کے اندر صرف ندی کے روپ میں جس کو ہم نربدا کہہ رہے ہیں یہ صدیوں سے نربدا ہی ایک ایسی ندی ہے کہ سادھو ہو سنت ہو دھیانی ہو گیانی ہو وہ سب بڑی آستھا سردہ کے ساتھ ایک ندی کی پریقمہ کرتے ہیں میں نے دیکھا بارہ سو کریب تیرہ سو کلومیٹر ایک سائٹ اور دوسری سائٹ یہ پورا باتیس سو کلومیٹر کی پریقمہ ہے اور پرتیک ورس جو ہے نربدا کی پریقمہ بیکٹی بڑے اومنگ اتصاہ کے ساتھ کرتا ہے کئی جگہ پر ایسے جنگل آتے ہیں جیسے سول پانشور کی جھاڑیاں آتی ہیں ہمارا تو نربدا کا پتھی اور تٹھی مٹھ ہے ہم تو اسی پہ چلتے رہتے ہیں ہم تو پتھ پر ہی چلتے ہیں تین سال سے ہی آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کا یہ تو پتا رہا ہے کہ ادھیاتما آپ بہت دنوں سے کر رہے ہیں انتیاغنے کی پریڑنا کہاں سے نہیں یہ تیاغنہ نہیں ہے یہ تیاغنہ نہیں ہے ہم اس کو تیاغنہ نہیں یہ پرکرتی سے جوڑنا ہے آج برطمان اسٹھٹی میں دیش اور دنیا میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ترہ ترہ کے سنکرمن اور ترہ ترہ کی آپداؤں سے یہ گاؤں نگر سکار ہو رہا ہے سماتھ سکار ہو رہا ہے اس سنکرمن اور آپدہ کے مول میں یہاں ہم ان سمشیاؤں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں گھر پریوار سماج پرکرتی سے بھیمک ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ہمارا جیون یا ہماری بیوستہ یا ہماری سرکشہ چکروں دوارہ سنچالیٹ ہو رہی ہے جیسے ہم بولتے ہیں کہ جیون چکر مطلب چکروں دوارہ سنچالیٹ ہے جیون اور کہیں نہ کہیں گلت جیون سیلی کے کارن جب کسی جیو کا یا جگت کا چکروں کا سنٹولن اور سمنبہ بگڑے گا تو وہ گاؤں یا نگر سماتھ سنکرمن اور آپداؤں کا سکار ہوگا سنکرمن آپدہ اس بات کی پرمانکتہ ہے کہ ہماری گلت جیون سیلی کے کارن چکروں کا سنٹولن بگڑ گیا جن چکروں پر ہمارا جیون استحت ہے آج یہ مہابرت کے مادیم سے ہم صرف یہ ہی کہ ہم نے تیاغہ نہیں ہے جو چیز آپ ان سے روٹی سے ڈال سے چاول سے آہار سے لے رہے ہیں وہی چیز یہ پنچہ ترتوہ کی ہی کائیہ ہے اور جو اس شریر کو آوشک ہے وہ نشت روپ سے اس پرکرٹی میں اس نرمدہ کے جل میں ان پیڑوں میں پہاڑوں میں اس مٹی میں اس کنکر میں بیابت ہے وہ اولدہ ہم سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں گروہ جی میرا ایک سوال ہے آپ سے میں نورمالی دیکھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ اتنے سمیت سے آپ نے انگرہ نہیں کر رہے ہیں آپ نرمدہ کا جل پی کر کے رہ رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر اپنے آپ کونس جگہ پر دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے نوراتر کا جو فاسٹ ہوتا ہے نو دن کا فاسٹ میں اس سے جوڑ کے دیکھ رہی ہوں نو دن بہت مشکل ہو جاتا ہے اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ کھا دیں جیسے فل کھا لیا کچھ کھا لیا آپ بالکل بھی کچھ نہیں کھا آپ سب جل لے کر دی رہے ہیں نشیر ایک عام لوگوں کے لیے کیسے پاسیبل ہوگا میں ایسا کرنا چاہوں گا یہ سب کی لیے پاسیبل ہو سکتا ہے شیف سمشہ یہ ہے کہ ہمارا جیوان جو ہے وہ آپ راکٹک جو سادھن سانسادن ہیں جن کو آپ لوگ بولتے ہیں آرٹیفیسیل سسٹم تو ہم ایک طرف آپ راکٹک سادھن سانسادنوں کے بیچ میں ہیں دوسری طرف ہم پرکرتی میں بیابت سورجہ کو ہم گھینڈ کرنے کی بات کریں تو یہ سمبھاؤ نہیں یہ سمبھاؤ تب ہی ہے جب آپ پونتہ پرکرتی کہندی جیوان کو یدی کوئی جیتا ہے تو وہ نشید روح سے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کی وجہان کہتا ہے کہ روز پانچ لیٹر کم سے کم جل کی آوشکتہ ہوتی ہے اور ہم ابھی باتیسو کلومیٹر میں ہزاروں بھکٹ پریمیوں کے ساتھ میں ہم چل رہے تھے ہمیں تو پچیس ہم صرف بیٹھے بیٹھے برت نہیں کر رہے ہیں ہم تو چل بھی رہے ہیں ہم تو چلتے بھی ہیں جیسے ایک ساتھ نہیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ پانچ لیٹر کی آوشکتہ ہے یدی ہم بولیں کہ یدی کوئی بیس کلومیٹر کوئی چلے گا پچیس کلومیٹر چلے گا تو اس کو جل تو چاہیے نا لیکن وہ نربادہ کا اتنا آسادھارن جل ہے کہ وہ ایک سے ڈیڑھ لیٹر مطلب ایک لوٹا یا دو لوٹے پانی میں ہم پچیس کلومیٹر چلتے ہیں ہم تو کبھی کبھی کچھ سمیں وائیو پر بھی چلتے ہیں اور یہ آکھے لی نہیں ہے میں تو دنیا کو سب کو آمنٹیت بھی کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو اس آسادھارن نربادہ کے جل میں اس آسادھارن وہ پتھ میں یہ وہی امونہ کے گنگا کے پتھ ہیں جس پتھ پر چل کر گروہ اور گوبند نے جینا سکھایا کہیں ایسا تو نہیں کہ یوگ آپ کرتے ہیں اب یوگ تو پورا جیوہ نہیں ہے یہ یوگی ہے بیٹھنا اٹھنا چلنا یہ سب یوگی تو ہے ہم یوگ میں ہی اسٹھر ہیں سوامی جی بھارت کو ندیوں کا دیش کہا تھا دو سو سے زیادہ ندیاں بار آپ نرمدہ کی بات تو ہر بار کر رہے ہیں ہم بستے ہیں یمنا کے کنارے یمنا کا پانی ویسا ہے کہ یہ گھوٹ نہیں پی سکتے لے ڈیلیٹر آدمی کیا پیئے گا یہ مہابرت اسی لیے ہے یہ سادھنا اسی لیے ہے اس کی جیونتتا کو بتانے کے لیے کہ آج ہم دنیا کے اندر گنگا کے روپ میں یمنا کے روپ میں نربادہ کے روپ میں گودہ وری کے روپ میں کاویری کے روپ میں جو ہمیں ندیاں ملی ہیں وہ ان کا جل دنیا کا سب سے اصادارن جل ہے ہمارا صرف جلی نہیں ہماری مٹی بھی سب سے اصادارن ہے ہمارا جو جنگل ہے جنہیں ابھیارن ہم کہتے ہیں وندیا چل ہے ست پورا ہے ہیمالے کی بادیاں ہمیں دنیا کے سب سے اصادارن پروت مالائیں ملی ہیں جن میں اسیم اورجا ہے جس کو ہم سکار اتمک اورجا یا دیوی اورجا ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم پروپر کنورٹ کر سکے یا ٹیپ کر سکے تو جتنی بھی سمسیاں ہیں کوپوشانہ نہیں کنورٹ کنورٹ کرنے کی اوشکتہ ہی نہیں ہمیں صرف پرکٹی کے سمیح پانا ہے اور نشیر جیسے کی ابھی انہوں نے کہا کہ نہیں یمونہ کے جل میں وشاکتت ہے وہ گلت جیون سیلی کے کارن ہے ہمارے گلت آچرنوں کے کارن آج امرت تلی جل میں وش گھول رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ مہابرت یہ سادھنا یا یہ اس کو ہم یوگ کہیں یہ اسی کی جل کی جیون تتا کا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سنکرمن جو ہم گاؤنگر میں دیکھ رہے ہیں سماج میں دیکھ رہے ہیں سنکرمن اس بات کی پرمانکتہ ہے کہ جل اسود ہو گیا ہے جل میں وشاکتتا سنکرمن کی سب سے بڑی ہے آپ نے بہت سارے کام پریابان کیلئے کیے ہیں تو اس میں وہ ندیوں کو ساپ کرنا بھی شامل ہے نشت یہ یہ ایک طرف مٹی آج ہمارے سب سے بڑی چنوٹی ہے کہ جل میں جہر مٹی میں جہر اور وائیو میں بھی جہر یہ گلت جیون سیلی اور گلت آچرن کے کارن ہیں اب کوئی بھی سادھنا یا کوئی بھی اپاسنا یہ سفل نہیں ہو سکتی جس سماج کے جل میں مٹی میں اور وائیو میں ہوا میں جہر ہو تو وہ سماج کیسے سوستر آئے گا ابھی ہم اسی یمنا کے تڑ سے جب ہم آپ کے ڈیلی آ رہے تھے تو ہم ماتھورا بندہ بن میں تھے اور ماتھورا بندہ بن یمنا کے تڑ پر ہم برہمان گھاٹ پہنچے اور برہمان گھاٹ میں جب ہم نے آچارے سے اور بھکٹ پریمیوں بہجتہ سے بولا کہ یہ وہی تڑ ہے جہاں پر بھگوان سری کرشن نے مٹی کو کھایا اور مٹی کو کھا کر یسودہ کو برہمان دکھایا کیوں میں نے بھکٹ پریمیوں سے پوچھا کہ کوئی بھی پرماتما یا ایشور کا جب بھی اوطار رام کے روپ میں کرشن کے روپ میں بدھ کے روپ میں مہابیر کے روپ میں جب بھی آیا وہ گرو گووین کے روپ میں تو کہیں نہ کہیں اس لیلا کے پیچھے کہیں نہ کہیں سماج کے وہ سوتر تھے سب سے بہتر اور سب سے سرکشت بنانے کے آج یدی ساری دنیا مٹی بچانے کی بات کر رہی ہے آج ساری دنیا مٹی کو سرکشت کرنے کی بات کر رہی ہے لیکن پانچ ہزار وز پہلے ہم اسی یمنا کے تٹ کے اس کرشن لیلا کو دیکھیں تو وہ مٹی کو کھا کر کیا بتانا چاہ رہے تھے انہوں نے مٹی کو کھا کر اس مٹی کی جیون تتا کو اس ماتی کے کڑ میں چھپی جیون تتا کو اس ماتی میں چھپے اس کڑ میں برہم بھان کی اس سمتھتا کو بتایا مکھ میں مٹی کو رکھ کر میرے تھاکور نے اس ماتی کا مان بڑھا مکھ میں مٹی کو رکھ کر ماتی ہمارا اسٹیتو ہے یہ سارے جگت کو بتاتا ہے ماتی سے جڑنا میرے کرشن نشک مٹی نہیں اس میں الگ الگ یمونہ کے تر پر عودیو کی قارن ہے تو نربدا کے تر جل کی وشاکت کا قارن ہے راسائنک کھیتی ہم گوہ آدھاریت کھیتی کرتے تھے ہم پراکت پردھتی سے کھیتی کرتے تھے آج نربدا کے جل میں ستر فیز دی جو جہر مل ہم ان کو پیدا کر رہے ہیں اب آپ ہم سے بول رہے ہیں کہ ان کھانے بینہ آہار کے آپ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کھا کے بڑے بڑے روگوں سے گرسیت ہو رہا ہے ان کھا کے مر رہا ہے میں بینہ ان کھا کے جی بیت یہ یہ پرمانکتہ ہے کہ جہر مکت وہ مٹی ہو جائے اس کے لئے یہ جاگرن یہ سادھنا ہے کارن جیسے یمنا کے تٹ میں جو وشاکتتہ ہے وہ عوضیوگی کارن کے لئے لیکن ہر ایک جگہ پر الگ الگ اس تھیتی ہے اور ہمارا دھرم تو پرکتی ہی پردان ہمارا دھرم ہماری سنسکرتی ہماری بیوستہ ہمارا وکا سب کچھ ہے آج ہم ویدوں اور پرانوں کی بات کریں یا سناتن دھرم کی بات کریں تو یہ وہی ہمارا سناتن دھرم اور سنسکرتی ہے جو ماتی کو پوچھتا ہے ہم نے تو ماں کو بھی دیکھا ہم برڈ پیپل ہم پیڑ پودھوں سے پراتھنا کرتے ہیں دنیا میں ہماری سنسکرتی ہے دنیا میں ہم ہی جو ماتی کو ماں کے روپ میں پوچھتے ہیں جیویت کو پوچھتے ہیں جس کو ہم ندی کہہ رہے ہیں جیویت ہے مٹی کا ایک ایک کن جیویت ہے پیڑ پہاڑ یہ پرکٹی ہر یک صدی میں ہم نے گنگا پوتر کا نام سنا ہوگا بھیش مگا کہ کسی کبھی گنگا سے سمباد کیا کبھی نربدا سے کبھی گودا وری سے کبھی کابی ری سے برو گو وند یا جو بھی مہا پورو یا صد آئے وہ یمنا گنگا گودا وری کابی کے پت پر ہی چلے اور چل کر ہی جی سکھا ہے اور پرکرٹی کے ساتھ سمباد ایک جی وند ہے ہم جی سمباد کو ہم یہ کر رہے ہیں یہ سب دمہ ہے پرکرٹی بھاو پردھان ہے نشت روح سے جو بھی آج تک دنیا کو ملا ہے وہ پرکرٹی کی نکٹتہ میں ہی دنیا کو ملا ہے سوام جی میرا آپ سے ہمارے دیش میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں یا دنیا میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پرکرٹی سے اوپر پروفیٹ کو دیکھتے ہیں اپنے نجی پروفیٹ کو اس لئے اس کے پرنیام سروح دوہن بھی کارتے ہیں تو آپ کیا سندیج دیش دوہن ہی شوشن کرنے لگے دوہن تو ٹھیک شوشن ہونے لگا آج ہم جو دیش دنیا میں آپدہ اور سنکرمن دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اتیا دھک پرکرٹی کے دوہن شوشن کے کارے چاہے وہ دھرہ کا ہو چاہے وہ بنو کا ہو ابھیارن کو ہو چاہے وہ ندی کا ہو ندی ہماری ایک ایسی بیوستہ کے روپ میں جو صرف جیوان کا آدھار نہیں ہے ہمارے بیوستہ اور وکاس کا بھی آدھار ہے ہمارے دھرم کا وہ میرود دنڈ ہے ہماری سنسکرطی کا ہماری سب بیتا کا کہیں نہ کہیں ہم یہ کہ آج برٹمان سمجھ میں سب سے زیادہ بھیشن آپدہ کا جو کیندر بنا ہوا ہے وہ ندیوں کے کنارے بھیشن آپدہ اب تو یہ ہے کہ دوارکہ 5000 ورز پہلے جیسے سب سرکشت اور سب بیوستہ نگر تھا لیکن پرورتی کے کارن گلت پرورتی کے کارن اس بکشت نگر کا سرکشت نگر کا اسٹی تو ختم ہو گیا جس سمجھ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس سمجھ دیش اور دنیا کے کئی گاؤں نگر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ آنے والے سمجھ میں ہونے والا ہے جن سن کی بڑوتری کا کارن نہیں ہے یہ پرکٹی کے ساتھ چھڑ کھانے کا کارن ہے چند سن کھا اس کا کارن نہیں ہے میں صرف اتنا پوچھ نہ چاہیں گو ایسا آپ نے تین سال پہلے سے آہار چھوڑ دیا صرف جل پہ تو تین سال وہ آپ کے دیماغ میں ایسا کیا ہے کہ آہار تیاغنے کا مند بنا میں بار بار بول رہا ہوں کہ کوئی چیز چھوڑنے کا نہیں ہے ہمارا صرف یہ ہے کہ ہمارا مند بنا ہوا ہے کہ بھوجن سے ہی جب ہم روٹی کھائیں گے ڈال چاول کھائیں گے تب ہی سریر کے لئے اورزا ہمیں پراپٹ ہوگی یہ آپ کا یا اس کسی کا دیماغ میں سیٹ ہوا ہے کہ ہم اہار نہیں لیں گے ہم خط ہو جائیں گے ہم مر جائیں گے ہمارا سریر اچھائے ہو جائے گا یقین اس اہا ان کو لینے سے جو اورزا ہمیں سریر کو پراپٹ ہوتی ہے ہم وہی سمجھ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پرکرٹی میں بھی دمان ہے ہمیں صرف اس سے جھوڑنا ہے میں یہ جانا چاہتا ہوں تین سال پہلے آپ آہار کا گران کرتے تھے ایک ٹائم کا ہی لیٹر تھا صرف کارن اس برت کا پیچھے کارن یہ ہے جو آپدہ اور سنکرمن کا دور چل رہا ہے اور جو ہمارا سمج اس کا سکار ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ہم اس جیون دائنی جن کو دنیا ندی کے روپ میں دیکھ رہی ہے ہمارے لیے وہ ساکشات بھگوٹی ہے ہمارے لیے وہ ساکشات شکتی سوروپ ہے اور ہم اس گنگا ہو یمنا ہو یا اس ما نربدہ کے آچل میں جو جیون چھپا ہوا ہے جو اس کی جیون تتا ہے ہم اس کو دنیا کے سمکش لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سادھارن پیڑ پہاڑ یا یہ ندیا نہیں ہے ان سے ہماری زندگیا ہے تو جو کروڑوں زندگی جو سنکرمن اور آپداؤں کا سکار ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں سماج دادا گرو لگو ایک لمبے سمجھ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں سوال میڈیا پہ بھی آپ کی یادتر ویڈیوز اور دراصل پرارم بھی کے بارے میں آپ مہدان میں چاہتا ہوں اب بھی تو ورطمان میں آپ سے سمجھل کی بات کر رہے ہیں سورواتی طور میں ایسا کہ آپ سب خوچ چھوڑ کر نکلے اور جب آپ نرمدہ کے تر بھی چلتے رہے ہیں آپ کے بیتر شریر میں جیسا کو درود وہ چیزیں دکھتے تھی اور اب ہی بہت سوم میں ہیں بہت سرل طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا اس میں ورکش کے ساتھ آپ ایک گاؤں میں تھے اور میمازیوں کو آپ چیٹاؤن ہی دے رہے تھے کافی زیادہ آپ اس میں تودھ بھی تھے اب سب سے زیادہ نربدہ مہیا کے پر چلتے چلتے جو گاؤں نگر ہیں سنکرمن اور آپدہ کا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آپدہ اور سنکرمن کا سکار وہ ندیوں کے تٹورتی جو مورتیاں جو ہماری ساناتنی پرمپرا کہتی ہے وہ برکشہ ہے ہم نے برکش کے روپ میں ہم نے اپنے پرماتما اور ایسور کے انبھوٹی کی ہے کہ صرف ایسور ہی ہے جو جیون شکٹی پران شکٹی کا سنچار کر سکتا ہے جو جیون کو دھارن کرتا اب جیسے پرکار دیہ سے وہ امرت تولیہ جل پرگٹ ہوا تو یہ شیو سور روپ ہی ہے یہ برکش جو نربدہ وہ اسادھارن جیون شکٹی کو دھارن کرتے ہیں یہ وہی پیڑ پہاڑ ہیں جرورت بیوستہوں کے کارن کہیں نہ کہیں گاؤں ان پیڑھوں کو جو ماں کا جیون چیترہ ہے ان کو ختم کر رہا ہے صرف ایک محض اپنے گھر کو یا جیون کی ان بیوستہ کے لیے جرورت کے لیے تو کبھی کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو پوجہ رہا ہے لیکن گرو گوو بیند ہی یا میں ہمیشہ بولتا ہوں برکش کے روپ میں گرو گو کو کاٹ رہے اور جب ہم اس وروپ میں آئے تو ہم پوجہ رہے تو اس سمیں ہمیں ہماری اگرتہ آتی ہے کہ ایک طرف تم مجھے کاٹ رہے ہو اور دوسری طرف تم مجھے پوجہ رہے ہو یہ کہ سماج کا دوہرا چریٹ ہے جس کے قارن سمجھ بنی ہوئی ہے ہر یوگ صدی میں گرو اور گوو وند نے بہت دیج مطلب لاؤ میں دیکھا رہا ہوں کبھی یہ چاہے گنگا کا یمنا کا یا نربدا کا پتھ ہو ابھی سب سے زیادہ جو پیڑا ہے وہ یہ ہی ہے کہ ہم ضرورت بیوستہ اور وکاس کے نام پر کہیں نہ کہیں ہم ان آسادھارن جو ہمارے ون ہیں ہمارے یہ پیڑ پہاڑ ہیں ہم ضرورت بیوستہ کے نام پر اس کو کاٹ تے چلیں آج بردینات کے دارنات ہم دیکھ لیں کہ جہاں ساکشات پرماتما اور شکتی ہے آج سب سے بھیشن آپدا کے کیند بنے ہم کبھی کبھی ہم کل ڈیلی والوں کو بھی بول رہے تھے کہ ڈیلی بھی ایک ڈوارکہ ہم سمجھ لیں تو کہیں یہ ڈوارکہ کی ترچ پر بھارت کے مہنشتر سے وہ تو نہیں ہو جائے گا تو اس کے پیچھے ہو گا کبھی ایسا ہوگا کی ممبئی ہے کبھی ڈیلی ہے کبھی ہم مدراس کو دیکھتے ہیں کبھی ہم کلکٹا کو دیکھتے ہیں تو آنے والے سمجھ میں یہ بھوٹک بات چلتا رہا اور ہم ضرورت بیوستہوں کے نام پر ہم اس کا سوشن کرتے رہے تو وہ نشت ہے کہ دونیا کے دوسرے گاؤں نگر جیسے آج ان کا اسٹر ختم ہوا کل ہمارے دیش کے بھی کچھ گاؤں نگر ہیں جو آج ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں دادا گروہ آپ نرمدہ کے آس پاس تو رہتے ہیں کیا یہ اور کسی ندی کے ساتھ یا کہیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہت جنگی دادا گروہ یونا اور گنگا کے کنانے ہم بولتے ہیں کہ گنگا یونا نربدہ گودہ بری یہ دنیا کے لئے تٹھ ہے ہمارے لئے مٹ ہے تو ہمارا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے مٹ ہے اور نشط روپ سے آج ہم یدی دلی میں ہم یمونہ جی بات کر رہے ہیں کہ یمونہ وہ اسادھارن یہ یمونہ کا پتھ ہے جس پتھ پر آج ہمارا سمباد ہو رہا ہے پانچ ہزار برس پہلے وہ لیلا انہی تٹ اور پتھو پر تو ہوئی اور دنیا کو بتایا جی نہ سکھایا وہی تو ہمارا گرو گوو بند کہ لائے یہ اسادھارن پتھ ہے جہاں چلنا سادھنا کہلاتی ہے اور یہ اسادھارن پتھ نشط روپ سے آنے والے سمیں میں دنیا کو پرکرٹی کینڈیت جیوان سیلی پرکرٹی کینڈیت بیوستہ کی اور لے سے بہتر ہے اور سب سے سرکشت ہے کارن ایک ماں ہی ہے جو سیف جیوان ہی نہیں رہتی ایک ماں ہی ہے جو ہمیں آتما نیربر بناتی ہے آج یمونہ کے جل میں جو ہم جہر دیکھ رہے ہیں یمونہ کا یہ وہی جل ہے جو جل کا پان ہم سی پیاس بجھانے کیلئے نہیں بڑے بڑے روگ اور ویادیوں کی دوا ہے یہ گنگا یمونہ کا نربر کا جل ہے ہم نے نربر جل کو سیبن کرتے 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 بڑے بڑے آساد یا روگوں کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے آج یہ جو سنکرمن ہے سنکرمن اس بات کی پرمانکتہ ہے کہ ہمارا جل جو امرد دول ہے وہ دوشیت ہو گیا دوشیت جل سنکرمن کی نشانی ہے یہ سنکرمن مکت سماج کو چاہیے تو ہمیں گنگا یمونہ کے جل کو کسی بھی اس ستیتی میں سُدھ کرنا ہوگا تو ایک طرف سُدھ کرن کی چنوٹی دوسر طرف سنرکھن کی دونوں ہی بات ہیں پہلا قدم ہم پاکرتی کی بلاستہ کی بات کر رہے ہیں بھوگ بلاستہ بلاستہ سے پاکرتی کی طرف پہلا قدم کیسے بڑھائیں سب سے مہت پہلا قدم سب سے پہلا قدم میں ہمیں اپنی جیون سیلی جو ہمارا خان پان ہے اس کو ہم ضرورت جو ہماری روز کی آوش رکھتے ہیں ضرورت اس کو کم کرنا پڑے گا یہ پہلی پاتھ مکتا ہے گروڑ جیسے بھگوان شریف کرشن کہتے ہیں گیتا میں بھی کہ ہمارا اندریوں کو گھوڑے سمیان بتا دیا من کو لگام بتا دیا اور جیسے آپ کا اسطر ہے یہ کوئی بھوتک پہنچ گئے یا آپ اس کے ریچوار کرپا مانتے ہیں آپ اس طرح کوئی بھوڑ سکتا ہے جیسے آج ہر ایک جیو کا دھکار ہے اور وہ سامانتہ وہ پرکرٹی ہی ہمیں سندیز دیتی ہے یہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ سب سے بیٹر اور سب سے سورکشت جیون یہ ہمیں جیلن اور سب سے بیٹر ہمیں اپنے جیون کو بنا رہے ہیں تو وہ پرکرٹی کے سمیپ ہے یہ مہابرت یا یہ سادنہ اس بات کی پرمانکتہ ہے کہ ہم گاؤں سے گھر سے پریوار سے سامانتھ سے بول رہے ہے کہ آپ آ کر دیکھیں آپ پرکرٹی کے سمیپ آئیں اور سب سے بہٹر خود کو بنائے جیسے شنکر آچار ری تھے انہوں نے بھرمچر ری پہ کافی بل دیا تھا آپ کے اس بھرمچر ری سادنہ کو لے کر کیا بیچار روپ سے کہیں نہ کہیں جس کو ہم آج 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 ہماری جیوان سیلی ہے جب کسی دیو کی دیو سیلی مریاد ہوگی ہمارا آہار ہمارا کھان کھان ہمارا آچ رن یدی مریاد ہے اور پرکرٹی کے سمیب ہے تو نشیت روپ سے میں بار بار وہ ہی کہہ رہا ہوں چاہے برحمہ شرے کا ہو چاہے وہ پرکرٹی کی نکٹہ کا سمیرمہ کچھ بھی گھر پریبار سے نہیں ہو رہا تو وہ نام اسمرن کر دے تو کسی نے بول دیا نام اسمرن سے کیا ہوگا کوئی رام کا کوئی حریقہ کوئی رادہ رادہ بول رہا کیا ہوگا نام اسمرن کے پیچھے ہے ستھ کا اسمرن وہ آورتی ہے وہ آورتی اس جیو کو پرابتی سے نیورت کرائے گی اور پرکرٹی کے سمی پلائے گی نام اسمرن کی مہی مہی نام اسمرن ادیات بول ویجیان ویجیان کو میں ان کو بولتا ہوں کہ آپ اپنی ینتر لائیں اور ہم رام رام کہہ رہے ہیں ہم رادے رادے کہہ رہے ہیں آپ اس آورتی تو ہماری جو بھی سناتانی برم پرائے ہے وہ کسی اندر بشواس پر نہیں وہ جیوان پرمان اکٹا پر میں دیکھا ہے بہت سارے ویدیشی انورسٹی اب ہماری جو پرانی تکنیک تھی پرانے جو نانی دادی بغیرے بھی بزرگ لوگ کہتے تھے ان پہ اب ادھیان کر رہے اور اس کو یونورسٹی میں باقاعدہ چاریت کرتے ہیں کہ ہم نے ریسرچ میں یہ پایا کیا ہوا ہے کچھ سمیے کے بعد بھارت اس کی جیوان تبیوکتی بنے گا یہ ہم پریوار کو وچن دیتے ہے کہ آنے والے سمیے میں ویشو سمودائے کے سمجھ یہ گنگا یونا یہ پرکرٹی کی جیوان تتہ آج جو بھی ویجیان کا یوگ ہے نشیت روپ سے آنے والے سمجھ میں ویجیان آپ کے سمجھ ہوگا اور وہ بتائے گا کہ نربضہ کے جل اور پرکرٹی کی جیوان تتہ اور دنیا کو پرکرٹی سے جوڑنے کا ایک سب سے بڑا آدھار یہی میں سب سے چھاما مانگ تاؤن کہ میرا صرف ماں ہے اور ماں کا ہی جیوان ہے یہ گرہست اور سنسارک میں رہتا ہوں لیکن اس میں رہ کے میں پورنا طریقے سے مکتا ہوں پڑھائی کہاں سے کی اور پڑھائی کون سے کالج میں کہاں کون سے شہر میں میرا میرا گروکل میرا کا سب سے بڑا کین رہے اور مجھے ماں سے ہی جو کچھ ملا ہے ماں سے ہی ملا ہے یہ جس چیز کا آپ دھرہن کی بات کر رہے ہیں درب پدار سادھن سانسادنوں کا ہے یہ ڈیگری اور ڈیپلومہ کی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سادھن سانسادھن درب پدار لیکن جو جیون تتا ہے اس گرو کل سے ہی ملی جس کو نرب کا پد ہے ہمارے لئے ماں ہی گرو ہے ہمارا دنیا ہمارا جہاں ہمارا سب کچھ ماں ہے اور ہم اس سمیں جب آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو یمنا کے دوار پر ہیں اور مجھے ایسا لگ نرمدہ پچھلے کچھ سالوں میں راجنیتی کا کیندر بنی ہے مطدی پردیش کی راجنیتی میں نرمدہ اچانک ایسی ابری کہ اس کو پرکرمہ سب کرنے لگے اور جو کر رہے ہیں اس سرکار بن رہی ہے کیندر سرکار کی بہت ساری ندیوں کو لے کر ہے تو ایک تو نرمدہ کے اوپر راجنیتی ہو رہی ہے اس سے آپ کتنا سہمت ہے کیا اس سے نرمدہ کا کچھ بھلا ہو رہا ہے اور دوسرا کی یو جنائی جو چل رہی ندیوں کے ادھار کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کتنا بھلا اس ندیوں کا ہوگا یہ راجنیتی ویشے نہیں یہ سامس جی اور ہماری جی سے جڑا ہوا بیشا ہے یہ کچھ بیشا ہوتے ہیں جو بہت اوپر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک چائے وہ پکشو ہو بیپکشو میں بیٹھنا لوگ ٹانٹک پرانالی ہے اور کہیں نہ کہیں جب بات یدی راست کی آئے جب بات راست کی ریبن کی آئے تو کیا پکش کیا بیپکش سب نشپ پکش ہو کے کھڑے ہو جائیں آج جیسے ہم یونہ کے ڈوار پر ہیں ایک راجی کی ویوستہ ہے ایک اندر کی ویوستہ ہے تو یوجنہ ہے اور یوجنہ بہت سندر ہے لیکن ایک یوجنہ ہوتی ہوتا یوجنہ ویٹی اور گاؤں دیکھ کر بنائی جاتی ہے یوجنہ ویٹی پر کینڈ ہے لیکن سندھان ویٹی پر کینڈ نہیں ہے وہ پرکرتی پر کینڈ ہے تو یوجنہ ہے تو پھر سندھان ہوگا یو پلان ہے تو پرنسپل ہوگا لیکن ہم سندھان یہ جو برت ہے ہم وہی جواب دار اور جمعی داروں کو بٹا تے ہیں لیکن یوجنہ کے ساتھ سندھان ہونا اور سندھان ساس سندھان میں آپ پریورتن نہیں کر سکتے آپ یوجنہ وں میں پریورتن کر سکتے میں کسی راجنی تک اس پر بات چیت نہیں کروں گا سب جو پریقمہ کے پٹ پر ہے وہی سارے پریوار ہے اور اس بشے پر ہم چرچہ نہیں کر سکتے ہے گرو جی پنام سمسی ہوں کی بات سمدھان سمدھان کی طرف چلے دلی نگر 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 نے پچھلے ایک صدر سے اپنے سلیبس میں پرکرتی کو شامل کیا ہے کسی ورس بائیو کسی نشید روپ سے م سی جو ابھی ایک ورس میں پرکرتی کینڈیٹ جو ہماری سکھا پردھتی ہے وہ پرکرتی کینڈیٹ ہی رہی ہے اور نشید روپ سے ہم نے کل بچوں کو جیون پرکرتی کی جیون تتا کا وہ ادھارن دلی کے بچوں نے دیا نشید روپ سے یہ بہت اچھے پریوگ ابھی ایک ورس میں ہوئے اور یہ نشید روپ سے آنے والے سمی میں میل کا پتھر ہوگا اور یہ ہی کہیں آدھار ہوگا گر میرا بھی پرشن ہے جیسے آج کل لوگ بھوکمری سے بھر رہے ہیں تو آپ میں چانت بتائیے کہ آپ کی سادھنا دیکھ کر جیسے جل پی کے اپنے جیبن بیتیت کر سکتے اور بھوکمری کا شکار نام ہی اس میں کوپوشن یا جس ہم بھوکمری کہہ رہے ہیں کہ اس کا شکار ہو رہا ہے اور وہ اس کا مادیم بنا لے جل پر ہی ہم جی بیتے تو یہ دونوں پرشنہ الگ ہیں ہمارا جل کا سیون یا پرکرٹی کی نکٹہ میں جو ہم جی بند جی رہے ہیں وہ اپنی ضرورت بیوستہوں کے کارن جو اتردک شوشن کر رہے ہیں آج کہیں نہ کہیں آپنا ہو شنگرمن ہو یا کوپوشن ہو اس کے پیچھے شوشن ہے پرکرٹی کا آج مٹی ہے یدی ان پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ہم نے مٹی کو ساماج نے بنجر کر لیا اور آج یہ مٹی ختم ہو گئی تو اب جو مٹی نہیں رہے گی تو ان کہاں سے ہے یہ ورت جو ہے وہ مٹی کو پھر سے بنانے کے بچانے کے لیے اور اس مٹی کی پھر پر پرانا ہے کوئی پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے کوئی بین ان کے مر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سب کبھی آہار کی کمی نہیں آئے گی جلوائیو پریورتن کے اس دور میں جب بہت سوٹھ جلوائیو پریورتن کو ان اور سوٹھ جل نہیں مل ہے اس میں کھانے پینے کی سوان اور جل کی بہت بروادی ہو تو اس پر کیا سندھی سندھی بچانی یہ بردھی میرا ہے کہ جب چاروں طرف ماتی اور پانی کو بچانی کی بات ہو رہی ہے اور چاروں طرف سنکرمن اور آپدہ کا سکار ہو رہا ہے تو ہمارا یہ ہی سندھی ہے کہ وہ اپنی جیون سیلی میں بار بار یہ ہی بول رہا ہوں کہ جیون سیلی میں بدلاؤ ہی سمشیہ کا سمادھان ہے کوئی آج صبح آپ نے پانی پیا تھا آج صبح ٹائم کتھے گھنٹے پہل ہویا ابھی کتنا بجا ہو ہاں تو آئیشہ کتنا دس گیارہ گیارہ کتنا پیا ہوگا ایک گلاس دن بھر میں کتنے گلاس ہوتے ہیں چھر پچ گلاس ہو جا یہ شد کہا پر ملتا یہ ندی ابھی تو جب مجھے معلوم تھا کہ یمونا کا جل اور پراغردک جل لوگ یہاں نہیں ہے تمہیں پاس دین کا بیوستہ پریوار لے کے آیا پر نرمدہ کون سی جگہ شد ہے نرمدہ پانی کیا جا سکتا نرمدہ صرف جو ہمارے سہر کنارے بسے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کے باقی جگہ پر نرمدہ کا جل ابھی کافی حد تک ان گنگا اور یمونا کی ہم طول نہ کریں جل کی تو کافی جل میں نے یہ سنا ہے جو آپ نے نرمدہ پرکرمہ کی بات کری تو نرمدہ پرکرمہ میں ابھی بھی اشور تھاما کے چھل میں ملتے ہیں اشور تھاما کئی لوگوں کو ملے گئی یہ ہے کیسا نرمدہ کا پتھ بہت سارے سیدھ اور یوگیوں کی تپو بھومی رہی ہے اور نرمدہ کا تٹ اور پتھ دھیان یوگ سادھنا کا ہی رہا ہے نرمدہ کا پتھ جو ہے اس میں آج بھی بھکت پریمی بڑی آستھ سردہ کے ساتھ پرکرمہ کرتا ہے تو صرف آستو ساما ہی نہیں وہ نرمدہ کا بھی ساکش کار کرتا ہے اور اس کو ماں ملتی بچے کے ساتھ رہتی ہے اس کی جیوان جو بھی پریکرمہ جس نے سمپون کی ہے اس کے اپنے اپنے انہو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دیوک جو ہماری ستھ ہے اس کا پرتی اکش پرمان یا کسی کو دیکھنا ہے یا پرمات ما عیشور کا ساک شاعت کار یا اس کو احساس کرنا ہے تو ایک بار ضرور نرمدہ پریکرمہ کریں اور جس نے کیا ہے اور ہر سال لاکھوں پریکرمہ کرتے ہیں دیش کا ہی نہیں دنیا کا کرتا ہے اور ہماری ایک اکشہ بھی ہے کہ پریکرمہ کر رہے ہیں ان سے آپ سمباد کریں گے ان کے جو انوبھاؤ ہوں گے ان انوبھاؤ میں ہمیں اس دیوک شکٹیوں کی جیون تتا ایسا کوئی روچک انوبھاؤ آپ ساجہ کرنا چاہیں گے درشکوں کے ساتھ اپنا روچک انوبھاؤ جو آپ کو لگا ہو نہیں یہ دیویا چمت کاریخ ہے اب سب سے زیادہ ماں نے اسی سریر کو چمت کار سب سے زیادہ روچک ہے یہ ماں ہے کچھ اور بھی کچھ دوسرے سمبنجید ایسا ہے کچھ ایسا بلکشن مجھے تو ماں کے تٹ اور پٹ پر سب بلکشن ہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کنکڑ پتھر پیڑ سب کچھ بلکشن آسا دارن اور کہتے ہیں جو جیتا بلکشن ہم تو جو کبھی ایسے پرسط آتے تو ہم نشب ہو جاتے ہیں کارن ہمارے پاس سب نہیں ہے ہم صرف یہی پراتھنا کرتے ہیں کہ ہم بس جیوان جینا چاہتے ہیں کہ کوئی جیوان کو دیکھے تو جینا سیکھ جائے اور اس کی جیوان کو دشا میلی جائے کارن ہم سب جا پاتے ہیں اوپر والے نے ہم کو جب نیچے بھیجا تو جیوان جینے کیلئی بھیجا اور اس دھرتی کو جیوان جینے یوگ بنائے رکھنے کی زمی کٹ رہی ہے ندی گھٹ رہی ہے اور اس کے چکر میں انسانی سب تاسب رہی ہے اور اس کو بچانے کا کام ہم سب کا ہے دادا گرو آپ نے ہم کو وہ میسج دوبارہ ریکال کروایا ہے یاد کروایا ہے آپ کا بہت بہت دنی موسیقی